اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مومن وظائف چینل میں ایک مجرب وظیفے کے ساتھ حاضر ہوں جیسا کہ آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے کہ جادو کی توڑ کے لئے تو جو بھی میرے بھائی یا بہنیں اگر سمجھتی ہیں کہ ان کو جادو ہے یا ان پہ بندش ہے یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا میں ایک بات آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج تھوڑا سا وقت ایسا ہے کہ جتنا کوئی لوگ مسالے لگانے والے ہوتے ہیں لوگ ان کی زیادہ بات سنتے ہیں جتنے ہی اسی کام میں لوگ عجیب و غریب قسم کی چیزیں دیں گے وہ آپ زیادہ شوک سے دیکھتے ہیں اصل چیز قرآن پاک ہے اب اس کی شکل مروڑ کر کوئی دینا چاہتا ہے اپنی طرف سے ان چیزوں میں کچھ چیزیں ایڈ کر دیتا ہے تو وہ کسی کا بھلا نہیں کل رہا ہے میں پہلی بھی کئی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بیسیکلی کالا جادو کرنے والے ہیں کالا جادو کا کام کرتے ہیں لیکن وہ بھی آپ کو اس طرح بات کریں گے کہ جس طرح وہ آپ کو قرآنی وظائف دے رہے ہیں یا کوئی نوری کام کر رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے قرآن پاک کو چینج کرنا اس کی باتوں کو چینج کرنا اس کی آیات کو چینج کرنا یہ صرف وہی کر سکتا ہے جو قرآن پاک کی بحرمتی کرتا ہے میرے ایک دوست ہیں میرے ایک بھائی ہیں سعودیہ میں جوید ان کا نام ہے ان سے اکثر میری بات ہوتی ہے لیکن تنقید کو سنتا ہوں میں اگر آپ کی بھی نظر میں کوئی میں بات غلط کہتا ہوں تو آپ ضرور کہیں مجھے لیکن میں جو بات میرے دل میں ہوتی ہے ضرور کہہ دیتا ہوں تو صرف 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 اللہ کے کلام پہ یقین رکھیں کسی جنتر منتر پہ یقین مت کریں یہ جنتر منتر کچھ نہیں کر سکتے یہ آپ کا کام بگاڑ سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے تو وظیفہ میں آپ کو دے دیتا ہوں بہت ہی آسان ہے اور ڈیلی کرنے والا ہے کامل یقین کے ساتھ کیجئے گا نماز کی پبندی رکھئے گا انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا وظیفہ بتانے پہلے آپ سب سے گزارش کروں گا کہ میرا یوٹیوب چینل مومن وضائف سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے کرنا یہ ہے کہ آپ نے دن میں کسی بھی ٹائم ٹائم کی کوئی پبندی نہیں ہے اول آخر گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیم جسے ہم نماز والا دروشیف کہتے ہیں وہ پڑھنا ہے لیکن با وضوح حالت میں پڑھنا ہے وضوح ضروری ہے اس کے بعد آپ نے گیارہ سو مرتبہ گیارہ سو مرتبہ یعنی کہ گیارہ تصمیح ہے پڑھنا ہے یا متی او یہ میں نے این آپ کو لکھا دیا ساتھ تاکہ آپ کو سمجھ لگ جائے کہ این اینڈ پہ ہے یا متی او یہ آپ نے گیارہ تصمیح پڑھنی ہے پڑھنے کے بعد آپ اللہ سے دعا کریں آپ نے آپ پہ پھوک ماریں بچے ہیں ان پہ پھوک ماریں پانی دم کریں پانی بھی پی لیں انشاءاللہ انشاءاللہ دنوں میں اگر آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے کاروبار رکا ہوا ہے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے گھر میں لڑائی جھگڑا چلتا ہے بچے آپ کے آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں گھر میں سکون نہیں ہیں برکت نہیں ہیں انشاءاللہ یہ وظیفہ کیجئے گا انشاءاللہ دنوں میں آپ کو آپ اثر ہوتا ہوا نظر آئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہم یوناثر ہو ضرور فارورٹ کیجئے گا آگے تاکہ اس کی وجہ سے اگر کسی اور کی زندگی میں بہتری آجائے تو سمجھ لیجئے گا آپ کی اس دنیا میں بھی بہتری ہے اور آخرت میں بھی بہتری ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ